اسلام علیکم دوستو آج آپ آگے ہیں بیٹشو کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اور آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاکستان ڈیپ پریٹ کے موقع پر اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جب میں پریٹ پر گیا تو میری تأثیرات کیا تھا تیک قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے جوانوں کی زباں پر نعرائے تکبیر آتا ہے دوستو میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ پاکستان ڈیپ پریٹ پر جانا اتنا آسان گام نہیں بہت مشکل ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کے پاسز لینے کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے جو کہ ایک بہت لمبا عمل ہے اور اس کے لیے آپ کا کوئی فوجی رشتہ دار یا کوئی فوجی واقف ہونا بہت ضروری ہے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ پریٹ کے لیے جانا میرے گھر سے پریٹ گراؤن کا فاصلہ صرف دس منٹ کا ہے لیکن ہمیں صبح چار بچے روانہ ہونا پڑا اور پانچ چھ جگہ ہم نے گاڑی کی مکمل چیکنگ کروائی اور گاڑی بھی آپ کو یوپر یا کریم لے کر نہیں جا سکتے آپ کو اپنے کسی دوست کو کہنا پڑے گا جو خود بھی پریٹ کے لیے جا رہا ہو تو اس کے پاس کے استعمال کر کے آپ جا سکتے ہیں تو مطلب کافی ایک ہیکٹیک اور لنثی پروسس ہے ہمیں رہنا ہے اپنی سر الحمدللہ ہم صبح وقت سے پریٹ گراؤن پر پہنچ گئے تقریبا ساڑھے چھے کا وقت تھا اور اس وقت بہت زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ڈے پریٹ کے موقع پر جانے کے لیے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے جائیں کیونکہ جس طرح سے پک گزردہ جاتا ہے وہاں پر رشت بڑھتا جاتا ہے اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پریٹ دے کے جو پاسز ہوتے ہیں وہ سیٹ سے زیادہ لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ موقع پر نہیں آ پاتے جن کی وجہ سے پاسز ضائع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے جانا ہو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آئیں کیونکہ سیٹ سمیشہ فرسٹ کم فرسٹ سرپ کی بیسز پر دی جاتی ہیں تو اگر آپ پہلے آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے آگے والی انشیستوں پر بیٹھنے کا موقع ملے گا جو کہ آپ کے بھائی کو بھی مل گیا اچھے دوستو بھی آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہے چلوں کہ وہاں پر موبائل اور اس طرح کے جو دیگر الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں وہ سب ٹوٹلی بینڈ ہوتے ہیں جیسے مجھے موبائل لے کر جانے کا موقع تو نہیں مل سکا لیکن ہمیں آئی ایس پی آر کی فوٹیج محصول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ سارے ایونٹس ایکسپلین کر سکوں شروع میں جب پیٹھ کا آگاز ہوا تو ہماری عوام کا جوش و غروش بہت زیادہ تھا اور میں آپ کو مزیگی بات بتاتا ہوں کہ ایسا ہوا کہ جب آرمی چیف آئے ان کی دفعہ بھی بہت زیادہ شور بچا لوگ کڑے ہوئے اس کے بعد ایک گاڑی ہے جس پر ایک جھنڈا لگا تھا سب لوگ یہی سمجھتے کہ شاید یہ وزیراعظم پاکستان عمرانہ نے اور ہوا یہ کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا جتنا بھی کروڈ تھا سب اٹھ کھڑا ہوا جوانوں کی صبح پر نعرہ تکبیر آتا ہے قسم اس وقت کی قسم اس وقت سب تالیہ آپ جانے لگ پڑے لیکن فعبان میں وزیرے دفعہ نکلے اور پھر سب لوگ ہزنے لگ پڑے تو ایک یہ بڑا فنی سا سین ہوا آج ٹریڈ میں اس کے علاوہ دوستو جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ وزیراعظم کے آنے پر امام کے لیے کھڑا ہونا لازمی نہیں ہوتا لیکن جب خان صاحب آئے تو وہاں پر جتنے لوگ تھے جتنے ڈپلومیٹس تھے وہ سب خان صاحب کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور میں نے خان صاحب کے لیے اتنا شور شاید کسی سیاسی جلسے میں سنا ہو جتنا آج پریڈ گراؤنڈ میں کیا گیا تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ پاکستانی عوام کو فہر ہے کہ ہمارا وزیراعظم عمران حان ہے اور لوگوں کا جو جفت ہو جذبہ تھا نا وہ کینا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا ہمیں رہنا ہے اپنی سرزمی کا پاس حتیر محمد کی آمد پر بھی پورے کا پورا کراؤڈ ایک دفعہ دوبارہ سے احترام میں کھڑا ہو گیا اور سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرم اللہ کا رہتا ہے کرم اللہ کا رہتا ہے سر پر سائے بان بن کر قسام مصور وقت کی قسام مصور وقت کی قسام مصور وقت کی قسام مصور وقت کی موسیقی تب سے جو ڈرامیٹک انٹری تھی وہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر آریفل بھی صاحب گی تھی اور ان کے گھوڑے دیکھ کر سارا کروڈ بہت زیادہ ہوش ہوا جوانوں کا یہ جذبہ انہیں ایمہ کی نشانی ہے وطن باقی موسیقی موسیقی پریٹ کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سب سے بہترین موکہ کون سا تھا تو میرے ہیال سے وہ پاکستانی ائر چیف مجاہد انورہان صاحب کی انٹری تھی جب وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے پلٹشنوں کو پیغام دیا اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ پلین لے کر گئے یہ ویڈیو اس کو بلکل جسٹیفائی نہیں کرتی لیکن ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھائیں گے لیکن یقین مانیں کہ جس طرح سے انہوں نے پلین اٹھایا ہے شاید کوئی اور پاکستانی نوجوان پائلٹ یا ترکی کے پائلٹ بھی اس طرح کا کارنامہ نہیں کہہ سکے ان کی پرفارمنس سب سے زبردست تھی پاکستان زندہ بات ہمیں رہنا ہے اپنی سرزمی کا فاسوا بن کر نبی کی ہے دعا فتح نبی کا ایک نشہ بن کر کرم اللہ کا رہتا ہے کرم اللہ کا رہتا ہے سرزم سائبا بن کر قسم اس وقت کی 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 دوستو ہمارے سب جوانوں نے پریٹ گم ظہرہ کیا جسے عوام نے بڑے شوک سے دیکھا لے جوانوں کا یہ جذبہ ان کے ایمہ کی نشانی ہے بطن باقی رہے یہ زندگی تو آنی جانی ہے یہی اللہ کے شیروں کا یہی اللہ کے شیروں کا تر سے زندگانی ہے قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آسم آتا ہے جوانوں کی صبح پر نعرہ تکبیر آتا ہے قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی لیکن یہ ساری پریٹ ایک طرف اور پاکستانی SSG کمانڈوز کی پریٹ ایک طرف قسم اس وقت کی جو یوں قربان صدقے ہیں سلامی کا خوبصورت انداز من جامبازم SSG کے جوان جب پاکستانی ایسی ایسی کمانڈوز اللہو کے نعرے لگاتی ہیں تو عوام کے ایک دوبارہ دل ضرور دہل جاتا ہے اس کے بعد پاکستانی فوج نے اپنے حسیاروں کا مظہرہ کیا جو کہ بہت زبردست تھا مزو وقت کی قسم مزو وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے جوانوں کی زباں پر نعرائے تکبیر آتا ہے قسم مزو وقت کی قسم مزو وقت کی قسم مزو وقت کی قسم مزو وقت کی ہمیں رہنا ہے اپنی سرزمی کا فاسوا بن کر نبی کی ہے دعا فتح ممی کا ایک نشہ بن کر کرم اللہ کا رہتا ہے کرم اللہ کا رہتا ہے سرزمی سائے با بن کر قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی جوانوں کا یہ جذبہ ان کے ایمہ کی نشانی ہے وطن باقی رہے یہ زندگی تو آنی جانی ہے یہی اللہ کے شیروں کا یہی اللہ کے شیروں پتر سے زندگانی ہے قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی جب وقت دوستو پاکستان کے جتنے بھی سوپے تھے ان سب کے مختلف فلوٹس عمام کے سامنے لائے گئے اور میں نے ان سب کو دیکھا لیکن جو فلوٹ میرے حال سے جیتا تھا مقابلہ جو سب سے خوبصورت تھا سب سے بہترین تھا وہ حیبر پختونہ کا فلوٹ تھا مطلب اس کو دیکھ کر پتا لگتا تھا کہ حیبر پختونہ نے کیا اچھیت کیا ہے اس کے اوپر بلین ٹری سنامی والا بھی ذکر تھا بہت ہی خوبصورت قسم کا فلوٹ حیبر پختونہ کا تیار ہوا تھا قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی موسیقی قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی دنگ رہ جائیں گی انہا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے دوستو کہ چونکہ ان جہازوں کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم کی ہماری یہ جو فوٹیج ہے یہ بالکل اس کو جسٹیفائن نہیں کر سکتی لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو جس قدر ہو سکے آپ کے سامنے لاسکیں تاکہ آپ دیکھیں لیکن امید ہے کہ اگلے سال آئی ایس پی آر شاید ہم جیسے چند لوگوں کو بھی موقع دے کہ ہم بھی کیمرے لے کر جائیں اور وہاں پر شاید اس سے بہتر فوٹیج گنا کر دکھا سکے دوستو ترکی کی ایک بہت بہترین ٹیم آئی تھی جسے سولو ترک کہتے ہیں انہوں نے اپنے ایف سکسٹین کی مہارت کا مظہرہ کیا اس ٹیم کی ایک جوان نے اور یقین مانے میں نے آج تک اس سے بہتر کسی کو ایف سکسٹین چلاتے نہیں دیکھا تو ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ترک بھائیوں نے جس طرح سے پاکستان کا ساتھ نبایا ہے اس کی ہمیں مثال نہیں مل سکتی دوستو یہ تھی پاکستان ڈیپ ریٹ کی اوپر ہماری ویڈیو اگر آپ کو آج کا ویڈ شو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ کومنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیوز میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم ویسے ہی آپ کو کر کے دکھائیں گے تو تب تک کے لیے بیٹ شو کو اللہ حافظ بیٹ شو اوہرینڈ آو